سپا فاس ٹھنڈر میں میں ہوں آپ کے ساتھ انو راگ مسکان میں ہوں آپ کے ساتھ چترہ چپاٹھی بڑی خبر سے کریں گے شروع ڈلے کے جنتر منتر پر سائن بھنگتوں نے شنکرہ چارے سرسوٹی کے خلاف مشال جروز نکالا سائن بھنگتوں نے شنکرہ چارے کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے ان کے بیان کو واپس لینے کی بات کرتے ہیں اردوار میں سائن بھباد پر شنکرہ چارے سوروپنند سرسوٹی کے مٹھ میں ہوئی میٹنگ میں سنکرہ چارے سوروپنند سرسوٹی کے سائن بھابا پر دیے گئے بیان کا سمرتھن کیا ساتھ ہندو مندروں میں دوسرے دیوی دیوتاوں کے موٹیوں کے ساتھ سائن بھابا کے موٹی لگانے پر بھی ویروز جتایا شنکرہ چارے کے بیان پر اما بھارتی نے کہا کہ یہ ایک نجی آستھا کا وشہ ہے بچوں کو ماباب کی پوجہ کرنے سے نہیں روکا جا سکتا آستھا جو ہوتا ہے وہ نیتی وشہ ہوتا ہے بچے ماباب کو بھگوان ماتے تو اپنے ان کو کیسے روک پائیں گے باکی شنکرہ چارے اور باکی سنتوں کا آشرباد ان کے اوپر ہمیشہ رہا ہے دراصل سوروپانند اما بھارتی کے اس بیان سے بھڑکے ہوئے ہیں جس میں اما نے کہا کہ وہ سائن جی کو مانتی ہیں میں اپنے آپ کو اس بات سے بھیلک کر رہی ہوں میں سائن بھابا کو بہت مانتی ہوں اور سائن بھابا کے بھٹیاری ان کو بھگوان مانتے ہیں تو وہ انڈیویزول آستہ ہے اس کو میں نہیں روک پاہی شنکرہ چارے سوروپانند نے اما بھارتی پر بڑا حملہ کرتے ہوئے ایدھیا میں رام مندر نہیں بننے کی وجہ اما کو بتا رہا شنکرہ چارے نے کہا کہ اما نے رام بھکتی چھوڑ کر مسلمانوں کی بھکتی شروع کر دی ہے شنکرہ چارے سوروپانند سوروستی نے ایک بار پھر کے انڈری مندری اما بھارتی سے ناراض نظر آئے انہوں نے کہا کہ جب تک وہ رام بھکتی کرتی تھی تب تک مہتو پورن تھی لیکن اب انہوں نے اپنی بھکتی کا سوروپ بگاڑ لیا ہے رام کی بھکتی کرتی تھی اس لیے وہ مہت پورتی اب یہ پتہ لگا اس نے کہنے پہ کہ وہ مسلمان کی بجا کرتی ہے تو اس چارے سے اس نے تو اپنا سوروپ بگاڑ لیا شنکرہ چارے سوروپانند سوروستی کے سائن بابا پر بیانبازی سے ناراض سائن بھکتوں نے مورچا نکالا مہلا مورچا نے شنکرہ چارے کو سانکیتی ٹوٹ سے چونیا پہنا کر ویروض جتایا ساتھی پردرشنکاری مہلاو نے کہا کہ شنکرہ چارے کو کینڈری مندری اما بھارتی پر دیئے بیان پر بھی مافی مانگی جائے ہوں میں نے شنیوار کو کہا تھا کہ وہ شنکرہ چارے کی سائن پر بیانبازی سے سہمت نہیں ہے شنکرہ چارے سوروپانند سوروستی اور سائن سمرتکوں کے بیچ گھما سان پیز ہوتا جا رہا ہے حردوار میں سائن بھکتوں نے شنکرہ چارے کے بیان کے دروہ میں گووند بھاٹ پر سائن کی مورتی کو دودھ اور گنگا جل سے استان کر حردوار کے گووند بھاٹ پر سائن سمرتک پورے جوش کے ساتھ پہنچے سائن کی مورتی کو استان کرانے کے بعد سب خود سائن بھکتوں نے بھی گنگا میں پسکے لگا دراصل سوامی سوروپانند سوروستی نے سائن کو لے کر ویبادت بیان دیا تھا سوروپانند نے کہا تھا کہ سائن بھکتوں کو گنگا استان نہیں کرنا چاہیے سائن بھکتوں نے جس کے بیرود میں یہ استان کیا اس سے پہلے سائن بھکتوں نے حردوار میں ہر کی پاڑی پر استان کرنے کے تیاری کی تھی لیکن زلہ پرشاہ سن نے بوال ہونی کے اشن کا ظاہر کرتے ہوئے ہر کی پاڑی پر استان پر روک لگا دی جس کے بعد سائن بھکتوں نے گووند گھٹ پر سائن کو استان کرا کر سانکیتک دروز جتایا فرید آباد میں سورج کنڈ میں بی جے پی کے دو دن کے ٹریننگ کیمپ کا سماپن ہو گیا برشنے تالالکرشن آڈوانی اپنے سمبودھن کے ساتھ ورک شاپ کا سماپن ہوا آڈوانی نے اپنے انبھاو نئے سانسدوں کو بانے ہاتھے سمبودھن میں لالکرش آڈوانی نے پی ام نریندر موڈی کی جمکت تاریف کی انہوں نے بی جے پی کی جیت کی تلنا کرکٹ سے کرتے ہوئے کہا کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کوئی پہلا ٹیسٹ کھلے اور کپتانی کرتے ہوئے ٹریپل سنچوری بھی ماردے موڈی نے یہی کارنامہ کر کے دکھایا ہے ہریانہ کے سورجکن میں بی جے پی کی پاچھالا کا دوسرا دن تھا آج سنگ کے سہ سرکارباز سوریش سونی نے بی جے پی کے نئے سانسدوں کی کلاس لی سونی نے سانسدوں کو راشتر واد کا پاٹ پڑھایا اور کہا کہ سانسدوں کو سنگٹھن کے سمپرک میں رہنا چاہیے ایسے پہلے سوچنا اور پرسارن منتری پرکار سورجکن میں بی جے پی کے نئے سانسدوں کو ٹریننگ کے دوسرے اور آخری دن سوشل میڈیا کے استعمال پر ٹریننگ دی گئی سوطروں سے خبر ہے کہ سانسدوں کو سٹنگ آپریشن سے سابدھان رہنے اور بچنے کے بھی گر سکھائے گئے سانسدوں کو بتایا گیا کہ آپ کا ویڈیو کیسے بنایا جا سکتا ہے کیسے کسی اجنبی سے آمنے سامنے یا فون پر سمحل کر بات کریں کلمودی نے سانسدوں کو بنگارو لکشمن کسٹنگ آپریشن کا اداہرن دے کر سابدھان کیا تھا بی جے پی کے برش نیتاوں نے سانسدوں کو نصیحت دی تھی کہ ٹریننگ کیمپ کے بارے میں میڈیا سے دور رہیں اس وجہ سے سانسد میڈیا کے کیمروں سے نظر چراتے دکھے پوری ٹریننگ دروازے بند دروازوں کے پیچھے چلے کالی دھن کو لے کر کندر سرکار نے ایک اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے سوش سرکار کو چٹھے لکھی ہے چٹھے بھیج کر کالی دھن کی جانکاری اور کالی دھن جمع کرنے والے بھارتیوں کے نام مانگی ہیں داگی سانسدوں اور وداحیکوں کو لے کر مودی سرکار نے سکتی دکھائی ہے پی ایم کے نردیش پر گویح منترالے نے رائچس سرکاروں کو چٹھے بھیجی ہے جس میں داگی نیتاؤں کے خلاف جانچ تیز کرنے کو کہا گیا ہے بھوپال میں ای بی وی پی کارکرطان نے راجبھون کے باہر دھرنا دے کر مودی پردیش پولیس نے بھیاپام گھوٹالے میں سنگ نیتاؤں سنگ نیتاؤں کے سدرشن اور سریش سونی کو بیداب قرار دیا ہے پولیس نے بیان جاری کر کے کہا کہ گھوٹالے سے پورو سنگ پرمک اور سنگ نیتاؤں کا کوئی لینے دینا نہیں ہے سمازوادی پاتھی کی نیتا آزم خان نے بھیاپام گھوٹالے میں آر ایس ایس کے نیتاؤں کا نام آنے پر چھٹکی لی ہے آزم نے کہا اگر اچھے دن آ گئے ہیں تو پھر اس طرح کے گھوٹالے سامنے کیوں آ رہے ہیں دلی اونیورسٹی کے بیچ ایک چھاتروں کا سنگھر شرنگ لائیا ہے چھاتروں کے کڑے ویروت کے آگے جھکتے ہوئے یو جی سی نے چار سال کے کورس کو برقرار رکھنے کا آدیش جاری کیا ہے بیٹیک کے چھاتر پچھلے کئی دنوں سے ان کے چار سال کے کورس کو ختم کی جانے کا بروت کر رکھنے یو جی سی نے ڈی او کو پرساؤ بھیز دیا ہے یو جی سی کے آدیش کے بعد پشتے سال ایڈمیشن لینے والے بیٹیک کے چھاتروں نے بھی رہت کے سانس لی ہے اب وہ اپنی پڑھائی جاری رکھتے ہوئے چار سال کا ڈگری کورس پورا کر سکتا ہے اسے پہلے آج ڈی او کے بیٹیک کے چھاتروں نے دلی میں مانف سنسادن وکاس ونطری سمرتی ایرانی کے گھر کے باہر پدرشن کیا جہاں ان کی پولس سے ٹیک ہی نوک جونکی ہو گیا چھاتر چار سال کے کورس کو ختم کی جانے کا بروت کر رہے تھے بیٹیک کے چھاتروں نے اسمرتی ایرانی پر آروپ لگایا کہ ان سے بات کرنے کے لئے وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلی ان کے پی اے نے باہر آ کر چھاتروں سے بات کی لبے وقت تک اس منجس کی استطحی رہنے کے بعد دلی اونیورسٹی میں ایڈمیشن کا راستہ ساپ ہو پایا ہے ڈی او میں ایک جولائی سے داخلے شروع ہو جائیں گے ودیش منتری سشما سوراج نے ایراک سنکٹ پر دلی میں کھاری دیشوں کے راجنیکوں کے ساتھ میٹنگ کی میٹنگ میں سشما سوراج کے ساتھ ودیش راج منتری ویکیس سنگھ بھی موجود تھی بیٹک میں ایراک میں فسے لوگوں کو جلد نکالنے پر منتھن ہوا ایراک میں گھراتے سنکٹ کے بیچ بھارت نے اپنے بندہ کو وہاں سے نکالنے کا کام تیز کر دیا ہے بھارت نے شنیوار کو ایراک کے شانت علاقوں سے دس ہزار بھارتیوں کو نکالنے کے لیے تین کیمپ آفیس بنائے کیمپ آفیس کے ادھکاری ان جگہوں پر جائیں گی جہاں بھارتی ناغرے کام کرتے ہیں اگر وہ وہاں سے نکلنے کے چھک ہیں تو انہیں نکالنے کا انتظام کیا جائے گا ان کی آترا کے دستہ ویس کے انتظام کے ساتھ بھارتی ویدیش منترالے ان کے ائر چکٹ کا انتظام بھی کرے گا غور طلب ہے کہ بہت سے بھارتیوں کے پاسپورٹ ان کی کمپنیوں نے ضبط کر لیے ویدیش منترالے کے مطابق افقاہ 49 بھارتی سرکشت ہیں بھارتے دوتاواز تقریب میں فسے چھالیس نرسوں کے بھی سمپرک میں ہیں منترالے نے نرسوں کے کمپاؤنڈ میں دھماکے کے خبروں کا خنڈم کیا ایراک پیڑے درجنوں لوگوں کے دلی رکاب گنج گردوارہ پہنچ کر اپنوں کی سلامتی کے لیے دعا مانگی لوگوں نے واہ گروہ سے ایراک میں فسے لوگوں کو کہ جلد لوٹنے کے لیے پراثنہ کی وہیں ایراکی سینہ نے صدام حسین کے گرہ نگر تقریب سے آئی ایس آئی ایس کے آتنکیوں کو پیچھے خدر دیا ہے ایراکی بیمانوں اور ٹینکوں کے مدد سے ہزاروں ایراکی سینکوں نے تقریب پر چاروں اور سے حملہ کیا سینہ کے ہوای حملوں میں ساٹھ سے زیادہ آتنکی مارے گیا ہے چین کے نقشے میں ارون آچال پردیش کو اپنے حصے میں دکھانے پر بھارت نے کڑا اعتراض جتایا ہے بھارتی ویدیش منترالے کے پروکتہ سید اخبر الدین نے صاف کیا ہے کہ مانچتر سے زمین پر اس کتی نہیں بدل سکتی کیندرے گرہ راجمنتری کرن ریزیزو نے بھی چین کی اس حرکت پر افسوس جتایا ہے وہ نے کہا کہ حیرانی کی بات ہے اپراسٹوپتی حامد انساری چین کے دورے پر ہے لیکن چین ہمارے دیش کے اہم انگو کو اپنا بتا رہا ہے وہیں ارون آچال کے مکہ منتری نوام تکی نے بھی چین کی اس حرکت پر حیرانی جتاتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ارون آچال کے لوگوں کے جذباتوں کو جھگت کا لکا ہے اگردین نے اس بات کی سنکیت دیا ہے کہ اس مددے کو اپراسٹوپتی حامد انساری کے نترت والا پرتیندھی منڈل اٹھا سکتا ہے یہ پرتیندھی منڈل پنچشیل کی ساٹھویں سالگیرہ کے موقع پر آئی جت کارکٹرم میں حصہ لینے کے لئے چھیڑنے ہے کانگریس نیتا منیش تیواری نے چین کی گھسپیٹ کو لے کر موڈی سرکار پر نشانہ سادھا ہے منیش تیواری نے کہا کہ آکرمت ویدیش نیتی کی وقالت کرنے والی سرکار چین کے گھسپیٹ پر چک کیوں ہے کانگریس مہا سچے درگوجہ سنگھ کے راہل گاندھی پر بیان کے بعد پارٹی پروکٹا راشد الوے نے کہا ہے کہ راہل گاندھی پارٹی کے اپادی اکشہ ہیں اور ہم لوگوں کو ان کی لیڈرشپ پر پورا بھروسہ ہے درگوجہ نے کہا تھا کہ راہل کا من راج پارٹ میں نہیں لگتا وہیں بی جے پی راہل گاندھی کی لیڈرشپ پر سوال اٹھنے سے خوش نظر آ رہی ہے بی جے پی پروکٹا مکتا رباس نقوی نے کہا ہے کہ چناب کے سامنے راہل پی ایم بننے کو بے چیندے لیکن فلاپ ہونے پر دگوجہ سنگھ کہہ رہے ہیں کہ وہ ستا کے بھوکے نہیں ہیں دگوجہ سنگھ جی کہہ رہے ہیں کہ وہ شاسک بننے یوگی نہیں ہے تو یہ تو انگور کھٹے ہیں دگوجہ سنگھ نے راہل گاندھی پر دیئے اپنے بیان پر شفائی دی انہوں نے کہا کہ ان کا بیان گرد طریقے سے دکھا جا رہا ہے دگوجہ نے کہا کہ ان کا مطلب تھا راہل انیائی کے خلاف لڑتے ہیں ناکی سکتہ پانے کے لیے دراصل دگوجہ سنگھ نے پارٹی اپا دیکش راہل گاندھی پر کہا تھا کہ راہل میں شاسن کرنے کا ٹیمپرمنٹ ہی نہیں ہے دگوجہ نے کہا کہ راہل کو لوگ سبھا چنان میں پارٹی کا نیترہ تو کرنا چاہیے تھا دگوجہ نے یہ بھی کہا تھا کہ راہل کا راج پارٹ میں من نہیں لگتا اور وہ سبحاب سے شاسک نہیں ہے انہوں نے کہا کہ راہل کا سبحاب اس برکی جیسا ہے جو انیائی کے خلاف لڑنا چاہتا ہے دگوجہ نے گوہ کے ایک کیبل نیوز چینل کو دے گئے انٹریو میں یہ باتیں کہیں دگوجہ کا بیان ایسے سمیں آیا ہے جب راہل کی نیترہ تک شمتہ پہ لے کر پارٹی کے نیترہ ہی سوال اٹھا رہے ہیں دگوجہ نے کہا کہ راہل کو لوگ سبھا میں نیترہ وپکش کی بھومی کا سمال لی چاہیے اور وہیں دوسری اور پوروکیندری منطری بینوز شرمانے دلی کے جنتر منطر میں ہریانہ سرکار کے خلاف پردرشن کر رہے شکشکوں سے ملاقات کی انہوں نے شکشکوں کی مانگو کو جائز ٹھہراتے ہوئے ان کا سمرتن کیا وہ وائدہ پورا نہیں ہوا ہے اس کے لئے یہ لوگ بیٹھے ہیں میرا ان کے ساتھ سمرتن ہے ہم پورے جور سے پورے سٹیٹ لیول پر اس وات کو اٹھائیں گے پردرشن کر رہے شکشکوں کا عارف ہے کہ سی ایم نے انہیں گوہانا کی ریلی میں بھروسہ دیا تھا کہ سرکاری ساہیتہ پر آپ تسکولوں میں کام کر رہے شکشکوں کو شکشہ بباد کے عدیم لائے جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا ویروز شرما نے بھی ہنٹا سرکار پر وعدہ خلافی کاروں کو لگایا جب آپ بہت سے لوگوں کے سامنے کسی گھوشنا کو کرتے ہیں تو لوگوں کی آشاؤں کو آپ پورا کرنے کی گھوشنا بناتے ہیں کسی بھی حالت میں یہ گھوشنا کو پورا کرنا چاہیے شکشکوں کی مانگو کا سمرتن کرتے ہوئے ویروز شرما نے بھروسہ دلایا کہ ان کی پارٹی جنچیتنا پارٹی شکشکوں کے ادھکاروں کے لیے ہمیشہ سنگھرش کرتی رہی گی راجستان کے سوائی مادو پر سے بی جے پی سانسا سخبیر جونپوریا کا حریانہ کے سوہانہ میں بھو سواغت کیا گیا انہوں نے کہا کہ حریانہ بی جے پی کے پاس کوئی بھی مکہ منتری لائک چہرہ نہیں امانات یاترہ کے دوران حادثہ ہوا ہے امانات گفہ کے پاس پتھر گرنے کی وجہ سے دو یاتیوں کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے بھوز کھلن سے پتھر یاتیوں پر گرا شردھالو بھٹنڈا اور باران سیکھی تھے اتراخرن کے رشکیش میں تین یوک گنگا ندی میں ڈوب گئے ڈوبتے وقتے کی یوک کو تو وہاں موجود لوگوں نے بچا لیا لیکن دو یوکوں کا پتہ نہیں چل پایا ہے دلی میں گریہ منتری راجنات سنگھ بھگوان جگرنات کے منہ پوجا کرنے کے لئے پہنچے راجنات سنگھ نے کہا کہ میں دیش واسیوں کو اس خاص موقع پر شب کاملائے دیتا ہوں ادھر اوڑی سامے آج بھگوان جگرنات کی بھوی رتھ یاترہ نکالی جا رہی ہے آتنگی حملے کے مددے نظر سرکشا کے پکتہ انتظام کی گئے ہیں پوری میں ساڑھے چھ ہزار سرکشا کرمیوں کی تیناتی کی گئی ہے پوری کے شنکرہ چارے سوامی نشت چلانند سرسوٹی نے کہا کہ وہ بھگوان جگرنات کے درشن نہیں کریں گے دراصل پرشاسن کی طرف سے انہیں پتر ملا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ اپنے ششیوں کے ساتھ درشن کرنے نہ آئے گجرات کے حمد آباد میں بھی بھگوان جگرنات کے 137 رتھ یاترہ کی شروعات ہوئی مکماندری آنندی بین پٹیر نے یاترہ کی شروعات ہوئی احمد آباد میں بھگوان جگرنات کی بھمپے رتھ یاترہ کی شروعات منگل آرتی کے ساتھ ہوئی بی جے پی نیتا آمد شاہ بھی رتھ یاترہ میں حصہ لینے کے لیے احمد آباد پہنچے انہوں نے بھگوان جگرنات مندر میں وشیش آرتی میں حصہ لیا رتھ یاترہ شروع ہوتے ہی جائے رن چھوڑ ماں کھنچور اور ہاتھی گھوڑا پال کی جیکنہی علال کی کے نارے گونجنے لگے یاترہ کو لے کر سرکشہ کے کڑ انتظام کے گئے ہیں رتھ یاترہ کے روپ پر بھاری پولیس پل کی تیناتی ہے کھولکاتا میں بھی بھوی جگنات رتھ یاترہ نکالی گئی یاترہ میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے بہی یوپی کے بارنسی میں بھی بھگوان جگنات کی رتھ یاترہ کی شروعات ہوئی کاشنگری میں بھگوان جگنات کے منگلہ آرتی کے ساتھ رتھ یاترہ شروع ہوئی ورودرہ اور الاباد میں بھگوان جگنات کی رتھ یاترہ نکالی گئی ورودرہ میں بچوں نے رتھ یاترہ نکالی چرشمدیدوں کی بیان کے مطابق امارت میں کام چل رہا تھا اسی دوران کی اچانک کی بھر بھرا کر ڈھے گئی امارت کے دس فلور پر کام ختم ہو چکا تھا گیاروی منزل پر کام چل رہا تھا دمکل کی بارہ گاڑیاں اور سو سے زیادہ فائر پائٹر راحت اور بچات کے کام میڈے گئی کندری راجی منتری پی رادکرشن نے گھٹنا اسطل پر پہنچ کر راحت اور بچات کے کام کا جائزہ دیا یوپی کے بارہ ممکی میں نرمانہ دھین مکان گرنے سے دو درجن سے زیادہ مزدور ملوے میں تب گئے ہندور کے کھٹھاری مارکٹ میں ایک ایڈیکٹرونک شوروم میں آگ نے تانڈب مچایا شوروم میں رکھے کئی فرز ٹی وی کولر ہیلیڈی خاک ہو گئے آگ نے پاس کے کئی دکانوں کو اپنی چپیٹ میں لے گیا یوپی کے امروحہ میں سرے آم دو لوگ آپس میں بھیڑ گئے گھٹنا امروحہ نگر پالکہ کے ہے سفائے کرمشاریوں کا ایک گھٹھ ویتن میں بڑھوتری کو لے کر دھرنی پر بیٹھا ہوا تھا منجاب کے برنالا میں علاج کے دوران تین لڑکوں کی موت پر لوگوں نے جم کر ہنگامک کیا یوپی کے میرٹ میں ایک ڈٹیک کرنل نے پردیش سرکار کے نیتیوں کے خلاف انوخہ پردرشن کیا سر کے بل کھڑے ہو کر ویرو جتاتے پہ انہوں نے کہا کہ پردیش سرکار کلیارکاری یوجناوں کو بند کر رہی ہے راجستان کے اجمیر میں ایک ساٹھ سال کی بزرگ محلہ سے گینگ ریپ کا حیران کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے جال اندھر کے نیو دل باغ نگر علاقے میں اپرادیوں نے بی جے پی سانسد وجہ سامپلا کی ماں سے چین سٹیشنگ کی چتیز گڑ کے راجنات گاؤں میں بورویل کے اندر گرنے سے بچی کی موت ہو گئی یوپی کے پیلی بھیت میں ایک محلہ کی پیڑ پر لٹکی لاش ملنے سے ہر کم مجھ گیا پولس معاملے کی جانچ کر رہی ہے ارونانچل کے دو شہروں میں بھاری بارش کے بعد بھوس خلن نے کہر برپایا ارونانچل کے ناہر لاغون کارا سنگسا اور ڈوئی مکھیریہ میں راتی سنکری ہو گیا ہے شریحری کوٹا پرکشپن کے اندر سے سوموار کو چھوڑے جانے والے دھروی اوپگرہ پرکشپن یان پی ایس ایل وی سی چونٹی تھری کی اولٹی گنٹی شروع ہو گئی ایس راکٹ کے ذریعے پانچ سیٹلائٹ انترکش میں بھیجے جائیں گے جن میں سب سے بڑا اور اہم سیٹلائٹ ہے سپورٹ سیون ردان منتری نارندر موڈی شریحری کوٹا میں ستیش دھون انترکش کے اندر سے اس پرکشپن کو دیکھنے کے لئے موجود رہ گئی